اسلام علیکم دوستو کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل اور فیس بک کبوتر بازی کے راز و رموز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ندیم اسگر آج آپ کو شوک کروا رہے ہیں امجد بڑھ سپ لاہور والے کی چھت سے اور بڑے خوبصورت ان کے پاس کبوتر ہیں علی والے بھی آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ریجنل فروزپوری ہیں وہ بھی کبوتر دکھا رہے ہیں اس وقت جو اکثریت کبوتروں کی بڑھ سپ کے پاس ہے وہ ہیں زیادہ تر کبوتر کسوری جن سے انہوں نے مسرکھے بنائے اور اس کے علاوہ چاندی آنکھ کے جو کبوتر ہیں وہ بھی بنائے اس وقت بڑا شاندر ایک کبوتر میرے ہاتھ میں ہے یہ کبوتر مسرکھا ہے ایسی آنکھ آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی آئیں دوستو آپ کو اس کا شوک کرواتا ہوں یہ دیکھیں بڑا شاندر پا رہا ہے اس کا کیسا خوبصورت پا بڑی شاندر بغل یہ اس کے دوسرے پر کا شوک کریں کیسا خوبصورت پا بڑی شاندر بغل ہے یہ اس کی دم کا شوک کریں بندوں میں ساتھوہ پار اوپر کی طرف اور یہ اس کے باریک اور خوشک پنجے ہیں دوستو اس کبوتر میں جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے یہ مسرکھا مسر آنکھ کے یہ کبوتر ہیں جو زیادہ تر بڑھ ساب نے کسوری کبوتروں سے بنائے ہیں وہ آنکھ کو غور سے دیکھیں کیسا باریک تل اور اس کے علاوہ جو ہے نو وہ اس کے بڑے خوبصورت رنگ ہے یہ دیکھیں بڑی شاندر اس کی آنکھ ہے یہ دوستو کسوری کبوتروں سے بنے ہوئے ہیں یہ دوستو ایک اور بڑا شاندر کبوتر بڑھ ساب نے دکھایا ہے یہ بھی اسی کبوتر کا بھائی ہے بڑی خوبصورت آنکھ ہے اور بڑے شاندر پر مضبوط کبوتر مضبوط کندے کے بڑی شاندر بغل خوبصورت پر اس کے یہ دیکھیں کیسا خوبصورت پر ہے یہ دوستو دوسرے پر کا شوق کریں بڑا شاندر پر ہے اور خوبصورت پر ہے یہ اس کی دم کا شوق کریں دوستو بلکل بندم ہے اور یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں یہ دوستو آپ کو امجد بڑھ ساب کے جو مصر رکھے ہیں ان کی ان کا شوق کروارے ہیں یہ بڑھ ساب نے سارے کبوتر جو ہیں وہ جو کبوتر ہیں کسوری ان سے بنائے ہوئے ہیں مصر آنکھ کے کبوتر یہ دیکھیں اس کے پنجے کا شوق کریں بڑے باریک اور خوشک پنجے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سینہ تن کے کھڑے ہوتے ہیں تاناور بڑے قد کے کبوتر بھی ہیں یہ ایک اور بڑا شاندر کبوتر بڑھ ساب نے دکھایا ہے بڑھ ساب یہ نا اسے نسلیں چوئے سارے ایک کوئی نسلیں ساری ہیں یہ دوستو سارے ایک ہی نسل سے کبوتر ہیں سارے جو انہوں وہ مصرک کے کبوتر ہیں بڑے شاندر کبوتر یہ ان کے پرکش ہو کریں بڑا شاندر پا رہا ہے بڑی شاندر بغل یہ اس کے پرکش ہو کریں بڑا شاندر پا بڑی خوبصورت بغل ہے اس کے یہ اس کے دم کا شوق کریں بند دم ہے ساتوہ پا بلکل اوپر کی طرف جو اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے یہ چیک کریں سارے کبوتر ایک ہوں کے مصر آنکھ کے کبوتر ہیں جو قصوری کبوتروں سے بنے ہوئے ہیں بڑے شاندر کبوتر اور یہ اس کے پنجے کا شوق کریں باریک اور خوش پنجے سارا سارے کبوتر دوستو یہ ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ہی بریڈ ہے ایک ہی نسل ہے جو بڑا سامنے خود بنائے ہوئے ہیں مصر آنکھ کے کبوتر ہیں اور سارے کا سارے کسوری جو بڑے کسوری پرانے چینے ہوتے تھے یہوں ہی کبوتروں سے بنے ہوئے ہیں یہ ایک اور مادہ اسی نسل سے بڑی شاندر ہے یہ بڑا خوبصورت پر اس کا یہ دوستو شوق کریں بڑا خوبصورت پر یہ دوسرے پر کا شوق کریں بڑا شاندر پر اس کی دم کا شوق کریں دوستو بڑی خوبصورت اور من دم ہے یہ مصر آنکھ دوستو ان کی آنکھ جا وہ غور طلب ہے ہر کبوتر کی اس طرح کی آنکھ نہیں ہوتی یہ کسوری کبوتروں سے بنے ہوئے کبوتر ہیں یہ دیکھیں ایسے شاندر کبوتر ہیں یہ بھی بڑا شاندر کبوتر ہیں یہ بھی دیکھیں بڑے شاندر خوبصورت پر یہ دیکھیں بڑے شاندر اور خوبصورت پر ہے اس کے یہ اس کی دم کا شوق کریں بڑی شاندر دم اور من دم ہے یہ اس کے پنجے کا شوق کریں یہ دوستو اسی بریڈ سے کسوری کبوتروں سے لیکن یہ چاندی آنکھ کے ہیں اس میں جو پہلے آپ کو دکھائے تھے ایک کبوتر کی نسل وہ اسی کبوتر سے جو انہوں وہ مسرکھے بن رہے تھے لیکن ساتھ میں جوڑا بدل کے بڑے صاحب نے چاندی آنکھ کے کبوتر یہ بنایا ہے بڑا شاندر کبوتر خوبصورت یہ دوستو جتنے بھی کبوتر ابھی آپ کو دکھائیا ہے مصر آنکھ والے اور اس کے ساتھ چاندی آنکھ والے یہ ان کبوتروں سے بنے ہیں سب سے پہلے ان کی آنکھ کا شوق کریں بڑی شاندر اور خوبصورت آنکھ کشادہ آنکھ ہیں یہ بڑا شوق کریں بڑا شاندر پر۔ ہے یہ بڑا شوق کریںش بڑا شنادر پر۔ نیچے اور بغل جانوں بہت کشادہ یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے پھر شوکر لیں ایک دفعہ چاندی آنکھیں اور مسر آنکھیں انہی کبوتروں سے بنے ہوئے یہ درستو اس کے پنجے کا شوکر ہے بڑا شاندار اور خوشک بن جائے یہ دیکھیں سر اے بڑا کبوتر میں جنہیں چاہے بنے یہ دوستو جتنے بھی ابھی آپ کو کبوتر دکھائے ہیں یہ اس کبوتر کی بریڈ ہے جس میں سے مسر آنکھیں بنے تھے وہ آپ دیکھ لیں کیسا شاندار کبوتر ہے پر دکھانے نہیں دے رہا بڑا شاندار پر ہے اس کا یہ دیکھیں بس کرو دو منٹ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت کبوتر یہ دوسروں بڑ سب بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسر آنکھ والے اور جس لیٹی آنکھ کا کبوتر ہے وہ علی والوں سے اور چینے پرانے کبوتروں سے بنے ہیں یہ اوریجنل علی والا کبوتر ہے اس کا شوق کریں بڑا شاندار کبوتر بڑی خوبصورت آنکھ باریک تل بڑے رنگ یہ اس کے پر کا شوق کریں بڑا شاندار پر ہے دوستو بڑے لوگوں نے علی والے رکھے ہوں گے لیکن یہ پر کا شوق کریں بڑا شاندار پر اس کا اور خوبصورت پر یہ اس کی دم کا شوق کریں یہ اس کے پنجے کا شوق کریں کیسے باریک اور خوشک پنجے ہیں اچھا بڑ سب اب تھوڑا سا بتائیں اچھا بڑ سب یہ دوسروں ہے جہاں دوسروں سے مسرک کے کبوتر بنائیں ایک کنا کبوتر ہیں جو بنائیں بیسک کبوتر تو اڈے کو کمیں آئی تھے کمیں کراس کرتے سڈا ویورز نو دسو تاکہ اونا دل امیچ بے اضاف ہو سکے سر میں کبوتر لیندے سی میہ اور آپ کلو میہ اور اف صاحب کلو میہ اور اف صاحب کلو میہ اور اف صاحب کلو اونہ کلو آیا سی ایک کبوتر جڑا بڑا بڑا میں چھیک ہے این آدے بچے موڑا رہے کبوتر کے بارے میں بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بھی دکھایا یہ میہ اور اف صاحب کی طرف سے کبوتر آیا تھا اور آگے جہاں انہوں نے کراس کر کے مختلف مسرک کے اور چادیاں کے اچھا ایک کبوتروں نے لے آکے انہیں بچے بہت اچھے ہوڑ رہے سی شام تک بیٹھ رہے ساڈے کلو میں کہا دنیا چیننگ کر دی کیوں نہ کچھ ایسی چیز بنائی ہے جڑی اپنی اواز دنیا چیننگ کر دی کیوں نہ ہوں جانا پھر لگائیں چیننگ کر دا رہا پھر ایلی ایلی کبوترانے بچے انہوں نے پتھی ایک لیا جو پائی انہوں نے چاندی اکھیں کبوتر بنے چیننگ چاندی اکھیں کبوتر سانو سارے میرے کل ہون میں ہوں در بھی پینے کبوتر اڑے ہوئے کبوتر نے ایدے چو بنا سی سارے کبوتر ایسا لیا دی بچے ہو پھر جو میں دوبارہ اوہ دی پتھی چوکے انہوں نے جڑانا کار دیتے ہیں سارے مسرکے بنا اوہ دی مادی چوکے جو ماں واپس انہوں نے مسرکے کار دیتے ہیں جدو انہوں دی مادی چوکے انہوں نے پائی یہ انہوں نے چاندی اکھیں انہوں نے چاندی اکھیں چھسرا انہوں نے جڑی انہوں نے نسل بنی ہے دونا دی دوستو آج آپ کو شوکر وارے تھے امجد بڑھ سب کی چھت سے جس میں آپ کو فروزبوری اچھے کبوتر دیکھیں اور اس کے علاوہ جو پرانے چینے کبوتر تھے جس میں مسرکے بھی بنے اور چاندی آنکھے بھی بنے بڑے شاندار کبوتر تھے دوستو ہمارے چینل جو کبوتر